وہ دیکھے نو بچی نے ویڈیو سینڈ کی اس نے دیکھی اس کو اس نے فیل کیا کہ یار یہ جی تکلیف ہے کوئی میرے ملک کے اندر جو نظر کے آگے نہیں ہے اس کی مارجن ہے اس کا اس کی معافی ہے سب کو لیکن اس کی نظر کے آگے آگے آیا اس کے اندر انسانیت تھی اس کے اندر اپنی قوم کے لیے ایک جذبہ تھا اس نے نوٹس لیا انڈیا کی پرورٹی جو ہے یہ انڈیا کی گورنمنٹ دیکھ لیں آپ یا ان کو نظام آپ کا پہلے الیکشن کب ہوا تھا 1970 میں ان کا کب ہوا تین سال بعد آپ کے کتنے ملٹری چیف آرمی سٹاف آیا اور ان کے کتنے آیا آپ کے وزیراعظم کتنے آیا اور ان کے تو ان کی جو پرورٹی ہے وہ ہمیشہ سے ان کی عوام ہے ٹھیک ہے وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ ایکانومی آنے اب انڈیا کہاں پہ تھا کہاں پہ چلا گیا وہاں ہمیں پتہ بھی نہیں آیا یہ دیکھیں یہ ورسا پہ ہے کہاں پہ USA تھا اور انڈیا کہیں پہ بھی نہیں تھا 92 میں اور اب یہ چوتھے نمبر پہ آ گیا ہویا ہمارا جو یہاں کا وزیراعظم تھا کشمیر کا اس کو صرف اپنی دشمنیوں کی ویسے اپنی ذاتی پسند نا پسند کی ویسے اس کو سائر سائر لینڈ کر دیا پھر آپ اپنی عوام کو صحیح طریق پتائیں نا آپ صحیح طریق پڑھائیں ان کو بتائیں کشمیر کہاں سے شروع ہوا کیا ہمارے ملک کیسے بنا ریلیجیس ہیٹ کیسے آیا جب تک آپ ہی نہیں بتائیں گے کشمیر کی کیا ہسٹری ہے کیا ہسٹری آپ کو اگر پتہ دو آپ کو ہی بتائیں کہ کیسے ہم نے اپریشن ڈیبرالٹر جیسے ہوئے میں ہم نے کیا کیا ان کے لئے سے جنگ ہی کیا نا اگر یہ ہمیں اس طرح کا استعال ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے ہمارے جذباتوں کو نہیں کنکن ماریں گے اٹھائیں گے تو پھر ہم کیسے کہیں گے ہمارا انڈیا دشمن ہے دشمن ہے جس لیول پہ ہے وہ ہے بارڈ رو پہ وہ ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ داخلت کرے گا ہمارے کام میں مسترپلائے کریں گے ہماری ہمارے ادارے اس قابل ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں کمپیٹیشن کر رہے ہیں کہ ان کی وام کو کیا دے رہی ہے ہماری سٹیٹ ہمیں کیا دے رہی ہے ہم اس پر کمپیریزن کر رہے ہیں اور اس میں مادرہ کے ساتھ ہم بلکل ڈال رہے ہیں ہم باتیں بہت بڑی کرتے ہیں لیکن بائی گوڑ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے وام کو دینے کے لیے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں پر آپ سیمپل سے کوئسٹنز کے آنسر کر کے یا پھر اپنی اپنی اپنین دے کر جی سکتے ہیں بہت سے پرائز اور لکھ اور روپے اس ایپ کا نام ہے لوتس تھری سکسی فائی تو ابھی رگیسٹر کریں لوتس تھری سکسی فائی کو اور پائیں تھری سکسی فائی کا بونس اس ایپ پہ آپ کو ٹونٹی فور آر وان ٹو ون کسٹمر سرویس اویلیبل ہے اس کے علاوہ ٹین ملین پلس یوزرز اس ایپ میں آلڑی موجود ہیں اور کرکٹ کے علاوہ ٹو ہنڈرڈ پلس قویسٹنز ایسے ہیں جن کے آپ آنسر کر کے جی سکتے ہیں بہت سے انعامات اس ایپ کے برینڈ امبیسٹر ہیں سنیل شیٹھی نواز الدین صدیقی اور وشی روٹیلا اور اس کے بعد آپ کا بائی سوہیب چودری ابھی اس ایپ کو رگسٹر کریں اور کھیلیں اپنی مرضی سے جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی جمو اینڈ کشمیر کی چھ سات سالہ بچی جس کا نام ہے سیرت ناز اس نے ایک ویڈیو بنائی جو کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو میسیج دیا کہ ہمیں اچھا سکول چاہیے اپنے سکول کی کنڈیشن دکھائی جس میں یہ دکھایا گیا کہ اچھے واش روم چاہیے اچھے کلاس روم چاہیے اور وہ ویڈیو جب وائرل ہوتی ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر تک پہنچتی ہے تو وہ فوری طور پہ نوٹیس لیتے ہیں اور رینوویٹ کرنے کا آرڈر کرتے ہیں اسی حوالے سے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہو اینڈ کشمیر جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پر سکول جانے پہ پبندی ہے وہاں پہ لڑکیوں کو ازادی نہیں ہے اور دوسری سائٹ پہ یہی چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پہ نوٹس لیا جا رہا ہے اس پر پاکستان کی پبلک کیا رائے رکھتی ہے کیا ہمارے پرائیم نیسٹر بھی اس طریقے سے نوٹس لیتے ہیں کیا ہمارے سی ایم صاحب بھی اس طریقے سے نوٹس لیتے ہیں جانیں گے اس حوالے سے پاکستانی پبلک کی اپنینین جو میری پرسنل اپنینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں السلام علیکم آپ کا نام محمد حاشر میں گورنمنٹ کاللیج سے الیکٹیکل جنی کر رہا ہوں فائنل یہ رہا ہے میرا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کریں وہ ٹاپک یہ ہے کہ مجھے بتائیں پاکستان کی اگر بات کریں پہلے تو پاکستان میں گورنمنٹ ہو اپوزیشن ہو جو بھی پارٹیز ہیں آپس میں مصروف ہیں آپس کی اپوزیشن میں لڑائیوں میں یا مخالفت میں مصروف ہیں پبلک کی کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا گورنمنٹ پارٹیز کیا آپ تمام سٹیک ہولڈر اسی بات کر لیں جن کا حصہ ہے اس ملک میں کوئی بھی نہیں سنتا سب کو اپنی چیئر یا پیسے کی پڑی ہے ابھی کشمیر انڈیا سائیڈ کشمیر سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جہاں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ایک ویڈیو بناتی ہے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک اچھا سکول چاہیے ہمیں اپنا جو میرا سکول ہے اس کے لیے اچھی کلاس روم چاہیے اس طریقے سے اور وہ ویڈیو ان کے پرائیم نیسر تک جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر پراپر جونس ہے وہ نوٹیس لیتے ہیں اور رینویشن کا آرڈر دے دیتے ہیں کہ جلد ہی اس کو رینویٹ کروایا جائے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے حوالے صرف ہماری پروریٹی نہیں ہے کشمیر کشمیر ہے کہ ہم نے ایسا کانفلیٹ کے طور پر رکھا ہے کہ کچھ ہو تو ہم یہ ایک طرح کا لولی پاپ ہے کہ ہم بیج دیں کشمیر ہے کہ ہمیں خطر ہے یہاں سے انڈیا سے خطر ہے ہماری پروریٹی نہیں ہے ہماری پروریٹی بس جنگیں ہیں ٹھیک ہے لڑ لیا ملٹری کی بھی ہے ہم نارا تو کشمیر کشمیر کا لگاتے ہیں صرف یہ کہ نارا ہے اب آپ جو اس سائٹ پہ جس طریقے سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ سکول بن رہے ہیں وہاں پہ انفرسکچر بہتر ہو رہے ہیں وہاں ان کے وہاں پہ جو میں نے خبر سنی ہے کہ جو ریلوے سیسٹم ہے جو ریلوے ٹریک ہے وہ پورے انڈیا کے جتنے بھی ڈیسٹریکس ہیں یا سیٹیز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں اس کو اتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ دیکھ کر ہمارے سائٹ کے کشمیری کیا سوچیں گے سر دیکھیں انڈیا کی پوریلٹی جو ہے یہ انڈیا کی گورنمنٹ دیکھ لیں آپ یا ان کو نظام آپ کا پہلے الیکشن کب ہوا تھا نائنٹین سیویٹیز میں ان کا کب ہوا تین سال بعد آپ کے کتنے ملٹری چیف آرمی سٹاف آیا اور ان کے کتنے آپ کے وزیادم کتنے آیا تو ان کی جو پوریلٹی ہے وہ ہمیشہ سے ان کی عوام ہے ٹھیک ہے وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں ایکونمی آنے والے دور کی انڈیا دیکھ لیں آپ کے چائنا ہو گیا یہ سارے آپس میں کیا کر رہے ہیں ایک متحد ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے فیوچر جنگو کا نہیں ہے بلکہ فیوچر پڑھائی کا تعلیم کا تکنالوجی کا یہ بات مجھے کیسے پتا چلے گی آپ کو کیسے پتا چلے گی تو یہ پبلک کو کیسے پتا چلے گی آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ آج بھی ہم یہ کسی کو بھی میں کہوں کشمیر کے نام پہ یا پھر مذہب کے نام پہ کسی کو بھی ایک منٹ پہ ہم جو ان سے وہ نفرتوں میں سے بھار سکتے ہیں تو کب لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ کشمیر کشمیر والا چورن چھوڑیں ڈیویلپمنٹ کی طرف آئیں انفرسکچر کو بہتر کریں ایڈیوکیشن کی طرف آئیں جیسے کہ انڈیا کر رہے ہیں سر دیکھیں کشمیر کیا ہمارے اندر ریلیجوز ہیٹ بھی آپ نے دیکھے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں میں بتا ہے نا یہ چورن سب سے زیادہ بکتا ہے ہتم تو کرنا ہے نا میں نے اور آپ نے ہتم کرنا ہے اگر ہم یہ سوچیں گے نہیں کر سکتے پھر آپ اپنی عمام کو صحیح طریق بتائیں نا صحیح طریق پڑھائیں ان کو بتائیں کشمیر کہاں سے شروع ہوا کیا ہمارے ملک کیسے بنا ریلیجوز ہیٹ کیسے آیا جب تک آپ ہی نہیں بتائیں گے کیا ہیسری ہے کیا ہیسری آپ کو آپ کو ہی بتائیں کہ کیسے ہم نے آپ نے جبرالٹر جیسے ہوئے میں کیا کیا ان کے لئے جنگ ہی کیا ہے نا یہی چیز ہے ڈیپ ہیسٹری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور ہمارے پیوریورٹی ہم نے وہ چیزیں دیکھنے جسے عمام کی سنٹیمنٹس کو کنٹرول کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ کب تک ہم کنٹرول کر سکیں گے کہ ایک تو یہ چیز ہے اور کب تک ایسے چلے گا دیکھیں پاکستان نیچے سے نیچے آ رہا ہے آپ اسے ایگری کرتے ہیں یا ڈیس ایگری کرتے ہیں بلکل آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے پھر یہ اسی وجہ سے آ رہا ہے نا کہ ہم نے ہسری نہیں صحیح بتائی اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ جو اصل ایشیوز ہیں ان کے اوپر ہم نے ورک نہیں کیا ہم نے عوام کو پبلی کو کسی اور سائٹ پہ لگایا تو اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو ایک ٹائم آئے گا اللہ نہ کرے جب ہم ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے ایک ٹائم آئے گا پراپرلی ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے پھر ہم کیا اللہ نہ کرے لیکن پھر ہم کیا کریں گے کب تک جھوٹ جھوٹ زیادہ دے ڈیفالٹ کی طرف گیا انڈیا کی اگر پرارٹی سیٹ ہوئیں ان کا ویجن کلیر ہوا تو وہ ان کی گورنمنٹ نے کیا ان کے اداروں نے یا ان کے پبلک نے کیا ان کے لیڈر سے انہوں نے لانگ ٹرم گول دیئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانچ سال کے لیے آجائیں یہ ایسے گول دیں میٹرو بنا دیں ٹھیک ہے نا وہ گول دیں جسے عوام کو ذرا کابو کر سکے چورن بیچے انہوں نے لانگ ٹرم گول دیئے دس دس بیس سال کے انڈیا میں دیکھنے آئی ٹی یونیورسٹریز ہیں تکنالوجی ان کے بچے کوئی ہر بڑی یونیورسٹری میں فورچن فائی ورنڈ کمنی سیو انڈیاں ہیں ہمارے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے یونیورسٹریز ہیں سیو زائے دن ہم سنتے ہیں کہ انڈیاں اوریجن یا انڈیا کا جونسہ بندہ ہے وہ ایسے سیو بن گیا آپ نے ڈیویلپمنٹ کا نام بھی لیا تو آپ فورن جنڈے پہ ہو آپ نے انڈیا کی ترقی کا نام لیا تو آپ فورن جنڈے پہ ہو انڈیا نے جنڈے پہ ہو ایسی سوچ سے ہم آگے نکل سکتے ہیں سر میرا نہیں خیار بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن امید رکھنی چاہیے امید رکھنی چاہیے لیکن آپ حالات دیکھ لیں ہماری پیورٹیز کے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ کل چائنیز کو جیل میں ڈالا ہوئے وہ بلا سوامی بے تو ہمارے ہمارے کنٹرول کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے تو وہ ہمیں اس حساب سے کنٹرول کر رہے ہیں آپ بات کرتے ہیں اسرائیل کی ٹھیک ہے نا تو ہم نے اپنے ملک میں کیا کیا ہے دوسری لیجن منورٹیز کے ساتھ بڑی اچھا لگا ان سے بات کر کے اور انہوں نے جو منورٹیز کی بات کی ہیں میں نے خود سندھ کا وزٹ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہندو کمیونٹی کی کیا کنڈیشن ہے اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اگر دیکھیں منورٹیز کی کیا کنڈیشن ہے اس کے اوپر بھی جو بات کرتا ہے تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی یہ جانتے ہیں غدار ہے مطلب ہم چاہتے ہیں غدار غدار ایجنٹ ایجنٹ کا کنسپٹ ہم ختم کیوں نہیں کرتے مطلب ہم کس نمبر پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے مجھے ایسا لگتا ہے ہماری ہے لیکن ہم کب تک کر سکتے ہیں ہمارے اندر ہرڈ منٹیلیٹی آگئی یہ ایک نفرت کی منٹیلیٹی ہے ٹھیک ہے جو ہمیشہ ساتھ میرا خیال ہے رہے گی جب تک ہم اپنے آپ کو شعور نہیں دیں گے اپنے ساتھ سچ نہیں بولیں گے ہم یہ نہیں جانیں گے کہ یہ حقیقت کیا ہے ایسے ہی ہے بلکل جب تک ہم سچ نہیں نہ حد سچ کو ایکسپٹ کریں گے اور نہ ہی دوسروں کو بتائیں گے ہم ڈیویلیمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے اور یہی رونا میرا ہے جو کہ میں روتا ہوں کہ بھائی اٹھو ابھی بھی سچ کا سامنا کرو سچ کا سامنا کرو نفرتوں کو ختم کرو اور پاکستان کو آگے لے کر جاؤ کوئی میسیج دینا چاہے مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ کی سوچ جان کر بہت اچھا لگا آپ ایک حقیقت پسند یوتھ ہیں یہی سوچ پاکستان کی پبلک کی کیسے ہو سکتی ہے یوت کی کیسے ہو سکتی ہے اپنے اندر سے ایک ریلیجیس ہیٹ یہ وہ چیزیں جو آپ اپکے سنٹیمنٹس کو ہرٹ کرتی ہے ان کو کنٹرول کریں ٹھیک ہے منولٹیز کو ان کا حق دیں کوئی بھی ایشی یا سنی کادیانی یا کوئی بھی آپ کہہ لیں ہومینیٹی فرسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آپ سے سچ بولے تھوڑا پڑے کہ کیا حقیقت ہے آپ نے آپ کو تکنولوجی کی طرف لے کے آئیں چھوڑ دیں کہ اسلام نے یہ کہہ دیا آپ مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں آپ ڈٹ کے اسلام کا غلط استعمال کرنا چھوڑیں آپ دیکھ لیں اس کی سب سے بڑی مسائل ہے کہ ہمارا ایک سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں عبدالسلام تھے اس کا ہم نے کیا حال کی ہے قادیانی بولا ابھی بھی نہیں مانتے تو آپ جب تک ٹکنولوجی کی طرف نہیں جائیں گے اور ریلیجیس کو استعمال کرنا نہیں چھوڑیں گے تو آگے کوئی فیوچر نہیں ہے اچھا انڈیا بڑی مزے کی بات ہے انڈیا کی بات ہو رہی ہے کشمیر کی بات ہو رہی ہے اگر انڈیا اس طریقے سے ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہا ہے انفرسکچر بہتر ہو رہا ہے آئی ٹی میں تو کیا وہاں پہ بھی تو ہمارے سے زیادہ مذہب ہیں یہاں پہ تو پھر تھوڑے سے ہندو ہیں تھوڑے سے حیسائی ہیں تھوڑے سے سیکھ ہیں وہاں پہ بڑی تعداد میں مسلمان ہیں بڑی تعداد میں وہاں پہ جن سے سیکھ بھائی ہیں بڑی تعداد میں کرسٹن ہیں کیا وہاں پہ بھی یہی چیزیں چلتی ہیں یا وہ آگے نکل چکے ہیں ان کی سوچ بدل چکی ہے کسی حد تک تو وہاں پہ بھی فاشدہ میں آپ نے اگر مہدی کے حکومت دیکھے لیکن وہ بہت آگے نکل چکے ہیں ان کے یوت میں آپ سوچ بدل گئی ہے اچھا لگا جن سے بات کر کے ان کی جو اپینین تھی آپ تک پہنچائی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے برادر اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام حرم خان حرم خان کیا کرتے ہیں آپ میں بزنس کرتا ہوں چھوٹا ساپنا ایک بزنس کرتے ہیں آئی تھنک آپ کہیں پہلے بھی ہماری ویڈیو میں آئے ہیں کوئی بات ہوئی ہے ہماری پہلے ہونا انارکلی بزار میں ہی ہوئی ہے مجھے پہلا سوال یہ بتائیں پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اچھے لیڈر کی یا اچھے پرائم نیسٹر کی اچھے حکمران کی نشانی کیا ہے سر دیکھیں اچھے حکمران کی نشانی میں ایزے پاکستانی جو سوچتا ہوں جو میری خواہش ہے اور جو میرا رائٹس بھی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے عوام کی خدمت تو چلے لفظ بہت بڑا ہے عوام کی بنیادی چیزیں جو ہے نا وہ پروائیڈ کرے آج اس ٹاپک پہ ویڈیو کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ جمہو کشمیر جسے ہم مکبوزہ کشمیر کہتے ہیں کہ انڈیا کے پاس وہ جو کشمیر ہے وہاں کی ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام ہے سیرت ناز اس نے ایسے ہی موبائل اٹھایا ہے یا ایک کلپ بنایا جس کے اندر وہ اپنے پرائم نیسٹر انڈیا کے پرائم نیسٹر کو میسیج دے رہی ہے کہ بھئی ہمارے یہاں پہ سکول کو بہتر کیا جائے وہ اپنے سکول کی کنڈیشن دکھا رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹائلٹ نہیں بہتر یہاں پہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے تو آپ سکول اچھا بنائیں وہ فورن انڈیا کے پرائم نیسٹر نے نوٹیس لیا اور اس کے اوپر ورٹ سٹارٹ ہو گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں آپ نے کمپیریزن انڈیا کے ساتھ ہی شروع کر دی ہے جہاں پہ ہمارے جذبات آجتے ہیں آگے لیکن میں اپنے جذبات میں نہیں رہوں گا میں ریالیٹی پہ آپ کو اپنا موقع پیش کروں گا دیکھیں اس بچی نے نا مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے ایزے انسانیت ایزے پاکستانی اور سب کچھ بیچ میں آپ لے لیں ایزے انسانیت ہی کہہ لیں ٹھیک ہے کہ اس بچی نے نا اپنی تکلیف یہ جو میڈیا ہے جو کیمرہ ہے کیمرے پہ بنائی اپنی تکلیف بتائی اپنے اپنی سٹیڈ کو بتائی اپنے پرائیم منسٹر کو بتائی اچھا اس پرائیم منسٹر کی نظر کے آگے آگئی وہ ایک خوش قسمتی بچی کی اور کہلو بنیادی طور پر اچھا آپ وہ ان کے سامنے آگئی نوٹس بھی لے لیا گیا سوشل میڈیا پاکستان میں بھی ہے مینسٹری میڈیا پاکستان میں بھی ہے ہمارے سائیڈ کشمیر میں بھی بہت سے ایشوز ہیں لاہور میں بھی بہت سے ایشوز ہیں اگر میں ایدھر کھڑا کھڑا اس بزار کے ایشوز گنوانا شروع کروں پرابلمز گنوانا شروع شروع کریں تو شاید کم نہ ہو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پورا آفتہ پانی کھڑا رہا ہے تو کیا یہاں سے ویڈیوز نہیں بنی ہوگی یہاں پہ میڈیا نہیں آیا سر یہی دو چیز ہے نا ہمارا اگر آپ فرق کی بات کر رہے ہیں ہمارے سٹیٹ کے جو ذمہ دار ہیں جو ہمارے حکمران ہیں چلیں ان کو بات کر لیتے ہیں وہ ان میں بڑا فرق ہے بچی نے ویڈیو سینڈ کی اس نے فیل کیا یہ تکلیف ہے میرے ملک کے اندر جو نظر کے آگے نہیں ہے اس کی مارجن ہے اس کی معافی ہے سب کو لیکن اس کی نظر کے آگے ہے اس کے اندر انسانیت تھی اس کے اندر اپنی قوم کے لیے ایک جذبہ تھا اس نے نوٹس لیا اور اگر آپ بات کریں ہمارے حکمرانوں کی بہت کچھ ان کو پتا ہوتا ہے بہت سب کچھ پتا ہے بہت کچھ کیا سب کچھ پتا ہے لیکن بھائے گھوڑ کے یہ ہمارا حق نہیں ہمیں دیتے یہ کیونکہ تکلیف ہی بات ہے سر دیکھیں نا کچھ نہیں کر رہے یہ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی شرطیں پرانی جو شرطیں ڈیل ہوئی ہوئی ہیں ہمیں پرانے نئے سے ضرورت سوہ کار نہیں ہیں ہمیں ریلیف چاہیے آپ کیا کر رہے ہو اگر دیکھیں میز پاکستانی جتنی مجھے انفرمیشن ہے یا جتنا میں سوچتا ہوں جتنا میں ابزرب کرتا ہوں کہ انہوں نے جو شرطیں رکھی ہیں اگر آپ آئی ایم ایف کے سارا مدہ ڈار رہے ہیں یا ہمارے پر ڈار رہے ہیں یا پچھلی گورنمنٹ پر ڈار رہے ہیں آئی ایم ایف نے جو شرطیں رکھی ہیں ہمیں پتا ہے وہ کیا ہیں اس میں آپ لوگوں کو بھی بیزی کر رہے ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں آپ وہ نہیں ہونا چاہ رہے اچھا یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کا جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں بہت ظلم ہے ایون یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان لڑکیاں ہیں انہیں شاید باہر نہیں نکلنے دیا جاتا وہاں سے ہی مسلمان لڑکی نے ویڈیو بھی بنایا یہ مین مدہ بھی یہ ہے یہ جو چیزیں ہمیں یہ بتاتے ہیں جو ہماری سٹیٹ بتاتی ہے جو ہمارے حکمران ملاتے ہیں وہ ٹوٹل ہی غلط ہوتی ہیں لیکن اب وہ وقت نہیں ہے اب دیکھیں نا آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ آپ جا کے جب شیر اس کو کریں گے پوری دنیا دیکھے گی ٹھیک ہے نا یہ آپ کی اکاویش ہے آپ کی کوششیں ہیں آپ کی محبت ہے کہ آپ آگے کام کرتے ہو ٹھیک ہے اس میں دیکھیں پوری دنیا دیکھیں آپ تو اپنی تکلیف بتانا بڑی آسان ہے کیا ان تک ویڈیو نہیں جاتی یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے حالات کی ہیں یہی سوال میں کر رہا ہوں کہ اس کشمیر سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس کشمیر میں سکول بننا ہے سکول تو آل ریٹ ہوں گے لیکن رینو ویٹ ہو رہا ہے وہ جو سکول کی ویڈیو بنائی گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر خاص طور پر جو انڈیا کے پرائم نیسٹ ہوتی ہیں ان کے پارے میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی بڑا ظلم کر رہے ہیں جب سین کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے یہ ہو رہا ہے سر میں سادے الفاظوں میں آپ کو ایک بات کہوں اگر یہ ہمیں اس طرح کا اشتیال ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے ہمارے جذباتوں کو نہیں کنکن ماریں گے اٹھائیں گے تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہمارا انڈیا دشمن ہے دشمن ہے جس لیول پہ ہے وہ ہے بارڈرو پہ وہ مارا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ داخلت کرے گا ہمارے کام میں مجھ سے رپلائے کریں گے ہمارے ادارے اس قابل ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں کمپیٹیشن کر رہے ہیں کہ ان کی وام کو کیا دے رہی ہے ہماری سٹیٹ ہمیں کیا دے رہی ہے ہم اس پر کمپیریزن کر رہے ہیں اور اس میں مادرہ کے ساتھ ہم بلکل ڈال ہیں ہم باتیں بہت بڑی کرتے ہیں لیکن بائی گوڈ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے چینل کے توسط سے کہ گوڈ سے کہ ہم عوام کا سوچے ہیں ہمارے لیے لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایسی سٹیٹی بنائے ایسی ڈیپلومیسی بنائے جسے عوام بھی خوش ہو اور آگے بھی خوش ہو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں یہ آگے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں خدا کی قسم دس سال کا بچہ اس طرح کی باتیں نہ کرے جو یہ باتیں کرتے ہیں اور دنیا میں مزاق بنتے ہیں یہ اپنی ویڈیو نہیں دیکھتے یا یہ اپنے کلیپ نہیں دیکھتے ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم کس لیول کی بات کر رہے ہیں ہم آج بھی اسی نبے کی سیاست کر رہے ہیں یہ ہم عام آدمی ہم عوام ہیں ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے کس طرح کی سٹیٹی بنانے چاہیے دنیا کس طریقے سے ڈیویلومنٹ کی طرف جاری ہے لیکن آج بھی ہمیں مذہب کے نام پر نعرہ لگا دیا جاتا ہے کبھی ہمیں فرقہ واریت ہمیں صرف انہوں نے ان چیزوں پر بزی کیا ہے اور معذرت کے ساتھ میں ایزے پاکستانی میں آپ ان کی غلط باتوں کے اوپر دھیان نہیں دوں گا میں اپنے رائٹس کے لیے لڑوں گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک لڑوں گا اچھا نہیں یہ جیسے آپ کو تھوڑی بہت اویرنیس ہے کافی اویرنیس کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ بھئی دنیا جو جو دکھایا جاتا ہے سچ وہ ہوتا نہیں دنیا ڈیویلیپمنٹ کی بات کر رہی ہے ہمیں بھی وہ ڈیویلیپمنٹ کی طرف جانا چاہیے یہی سوچ میں ان بھائی میں لانا چاہتا ہوں یہی سوچ میں اس بھائی میں لانا چاہتا ہوں یہی سوچ میں یہ سب پاکستانیوں میں لانا چاہتا ہوں یہ ہم کیسے لائیں دیکھیں میں اور آپ آپس میں بیعث کرتے ہیں ویڈیو رکارٹ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پاکستان سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ انڈیا سے دیکھتے ہیں کوئی باہر سے دیکھتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے پاکستان کے لوگوں کو اویر کیا جائے پاکستان کو آگے لائے بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے یہ اٹھایا دیکھیں بات پتے کیا پاکستانی ہیں تکلیفیں ہم سب کو ہیں ہمارے دوکھیں ایک جیسے ہیں ہماری خوشییں ایک جیسے ہیں ہمارے غام میں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہر بندوں کے اندر اپنا حق لینے کی وہ صرف جو ہمت اس طرح نہیں ہے اویرنس بھی ہے لیکن ہمت نہیں ہے ہم ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ایسا کیا ہو جائے گا یہ ہماری لیڈر ہے تو وہ بہترین ہے تو آپ ان کی باتوں سے اگری کرتے ہیں اویرنس کی کمی ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا وہ پڑا کام کرنا اس کے پر انہیں بات یہ بتا رہا تھا کہ انڈیا سائٹ پہ جو کشمیر ہے وہاں پہ ایک چھوٹی بچی نے ویڈیو بنائی اور اپنا فیس بک پہ سوشل میڈیا کہ ہمیں سکول چاہیے تو ان کی گورنمنٹ نے فوراں سکول بنانا شروع کر دیا اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ وہ تو ڈیویلومنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اپنے ملک میں کام کر رہے ہیں وہ کام پہ ترقی کر رہے ہیں ہم کام پہ ابھی بھی ہم مزید نیچے جا رہے ہیں تکلیف ہیں سب کی ایک جیسی ہیں لیکن پتا ہے کیا بات ہے ہم لوگوں کو ہمیں اپنے اندر کے ایک بوت توڑنے پڑیں گے وہ چاہیے سیاسی بوت ہو میں کہتا ہوں یہ سال کے طور پر نواز شریف ٹھیک ہے جہاں پہ بات سٹیٹ کی ہے جہاں پہ ہمارے رائٹس کی ہے وہاں پہ اگر نواز شریف ہمارے ساتھ غلط ہے وہ ہوئی غلط ہے ہمارے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے ہمارے اندر کونٹیسٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے سر دیکھو پاکستان کی پاکستان کے عوام ہم ان کو سلیٹ کر کے آگے بھیجتے ہیں ہمارے ووڈ کے ساتھ ہی آتے ہیں ہم ان سے اپنے ووڈ کا اس صورت میں مانگتے ہیں ہمیں ہمارے بنادی رائٹس دیے جائیں ہمیں ہمارے بنادی رائٹس سے دور نہ کیا جائے جب وہ نہیں دیے جائیں گے ہمارا مقصد یہ ہے یہ پبلک جو اتنی پبلک کھڑی ہے ہمیں جب بھی پروگرام کرتا ہوں شاید دس بیس تیس لوگ تو ویسے کھڑے ہو کے سنتے ہیں ہم پبلک میں اوریجنل پروگرام کرتے ہیں سب سے بیسک بات ہے ہم بڑے ہوئے ہیں ہم سوبوں میں بڑے ہوئے ہیں ہم علاقہ وائز بڑے ہوئے ہیں ہم کو نیشنلزم ہونا چاہیے ہم پاکستانی پہلے ہیں مسلمان پہلے ہیں یہ بات ہمارے لئے پہلے ہمارے لئے دیکھیں ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہم اس کو ووٹ کرنا چاہیے بہترین سے بہترین جونسا ہے ووٹ اور سچ کو سامنے لے کر آنا اکثر جونسی چیزیں ہیں جو نفرت ہیں انہیں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے یہ تو پرپوگنڈا ہے یہ تو آپ ان کی طریف کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے بھی طریف کی انہوں نے بھی طریف کی میں اتھر سو لوگوں سے بچوں گا انڈیا ڈیویلیمنٹ کر رہا ہے سر کر رہا ہے میں آپ کو ورسا پہ دکھا دیتا ہوں اب انڈیا کہاں پہ تھا کہاں پہ چلا گیا وہاں ہمیں پتہ بھی نہیں آیا یہ دیکھیں یہ ورسا پہ ہے کہاں پہ USA تھا اور انڈیا کہیں پہ بھی نہیں تھا 92 میں اور اب یہ چوتھے نمبر پہ آ گیا ہویا اس سن میں یہ ڈیویلیمنٹ کی رپورٹ ہے کہ کتنی ترقی کر رہا ہے ورلڈ بیگ ایس ایک آنمی ہاں یہ تو پانچھے نمبر پہ آ گیا اور ابھی تیسرے پہ آنے والا ہے نہیں تیسرے پہ آئی تھی یہ دیکھ لیں بڑھ سب رینگ چینج ہونا جی ہمارا رینگ ہے ماظرہ کے ساتھ نیچے کی طرف چینج ہو رہا ہے آئی ٹی انڈیا سب سے زیادہ ہے ان کو وہاں پہ انڈیا کے یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے انہیں بھی پتہ ہے پوری دنیا کو پتہ ہے ان کی ڈیویلیمنٹ کا سوال یہ نہیں کہ ہم ان کی طریف کریں انہیں ہماری شہد طریف کی اب ضرورت بھی نہیں ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں اپنے رائٹس ہیں میرا موقع یہ ہے میری ضرورت مجھے دی جائے میری مجھے ضرورت دی جائے جو اگر میری ضرورت نہیں دی جائے گی مادرت کے ساتھ اگر میں آج ایک پلان کر رہا ہوں کہ میں کونٹیسٹ کروں گا کل کو میں اس کو عمل بھی کروں گا پاکستانی عوام پوری تنگی میں اور پوری غصے میں ہے مجھے ایسا لگتا ہے بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کو ایک منٹ میں ہم مذہب کے نام پہ لڑا سکتے ہیں ایک منٹ پہ ہم فرقے کے نام پہ ایون انڈیا کے نام پہ ایک منٹ میں یہ کہیں میں ابھی کھڑا کھڑا کہہ دوں بھائی یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے ادھر آپ کو مارنے لگ پڑیں گے دیکھیں یہ تو یہ جہالت ہے یہ دیکھیں نا یہ ہماری جہالت ہے جو کہتا ہے اس پہ ہم جتنا عمل کرتے ہیں وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم ایک دوسرے کی اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اچھا پروپلم کہاں پہ ہے جہاں پہ ہماری ہاں بالکل ہے اس کو بھی یار وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کے جواب دا وہ ہمارا نہیں ہے ہمارا جو جواب دے اس میں مجھے مارجن دے رہے ہوتے ہیں خرابی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو عدد پوری نہیں ہوئی تھی پہلے شادی ہو گئی بعد میں عمران حان کی جو بیوی ہیں پہلے شادی ہو گئی مطلب اس طرح کے ایشور ڈسکس ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کتنی تیزی سے گروہ کر رہی ہے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں ایون افغانیستان اب سٹیبلیٹی کی طرف جا رہا ہے مطلب ہمیں یہ چیزیں کیسے پتا چلیں گی سر دیکھیں میرا میسی یہ ہے اپنے حکمرانوں کو اپنی سٹیٹ کو ایزے پاکستانی میری سٹیٹ میری بیروکریسی میری ڈگنیٹی ہے آئی نو ویری ویل ٹھیک ہے بٹ میری جو سٹیٹ ہے جو جو ذمہ دارہ یا ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستانی کو ہمارے رائٹس دیں ہمارے رائٹس بہت بڑے نہیں ہیں ہمارے رائٹس بنیادی رائٹس ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں جو یونیورسل ٹروت ہے یونیٹی ہوگی تو ٹھیک ہے اتر ویس کچھ نہیں ہوگا آپ لوگ بھی خراب ہوں گے ہم بھی خراب ہوں گے جو ویڈیو جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی یہی ویڈیو ہمارے سائٹ پہ جو کشمیر ہے ان تک بھی پہنچی ہوگی ان کو کیا فیل ہوتا ہوگا کہ یار وہ دیکھیں جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں کے پرائیم نیسٹر نے ایک ویڈیو کے اوپر سکول بنا دیا ویسے تو دیکھیں نا ہمارا جو وزیراعظم ہمارا جو یہاں کا وزیراعظم تھا کشمیر کا اس کو صرف اپنی دشمنیوں کی ویسے اپنی ذاتی پسند نا پسند کی ویسے اس کو سائٹ لینڈ کر دیا وہ یار وہ کیا فیل کرتے ہوں گے جو جب یہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے کیا فیل کرتے ہوں گے سر ہم جو ہیں نا ہم اپنے ٹریک پہ چڑھ چکے ہمیں ہیں ٹھیک ہے نا دیکھ رہے ہیں ایک جو جس انسان نے کوئی چیز پتہ کی ہو نا وہ اپنے لیول پہ چار رہا ہوتا ہے achievement بہت بڑا confidence دیتی ہے وہ اپنے لیول پہ چار رہا ہوتا ہے نیچے دیکھ کے اس کو کسی لیول پہ رہ گے خوشی بھی ہوتی ہوگی کسی لیول پہ رہ گے دکھ بھی ہوتا ہوگا یہی کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے اچھا لگا ان سے بات کر کے آپ مجھے بتائیں کہ جیسے یہ ویڈیو پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ویڈیو ہمارے سائٹ پہ جو پاکستان سائٹ پہ کشمیر ہے انہوں نے بھی دیکھی ہوگی وہ کیا فیل کریں گے کہ جیسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہ دیکھو کیسے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور ہم آزاد کشمیر میں رہتے ہوئے آٹے کے لیے بھی رہ رہے ہیں یہ تو معاملات آتے جاتے رہتے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں وہاں سے یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو زیادہ بتا ہے ہم سے وہاں پہ مہگائی کام ہے وہاں پہ آتی جھر ایڈ کام ہے یہ چیزیں تو ہمارے سیاست آنوں کو سوچ نہیں دینا کہ اپنی عمام کو کیسے ریلیو دینا ہونے کس لحاز ریلیو دینا ہم گائے میں پستے جانے ہیں جس لیول پر ہمارا گریب آدمی طبقہ کام کر رہا ہے بیس پچیس آر پر سیلی میں گھر چلتا جس کا گھر کرایا کا گھر وہ تو بالکل بھی نہیں چلتا بھائی جان وہ تو کھانا پورا کرے گا میں مارکٹنگ کا کام کرتا تو کوسمیٹک میری آیا سیمٹی ایٹی تھاؤزنڈ آیا سیمٹی ایٹی تھاؤزنڈ میں آپ کا گھر کا گزارہ گزارہ ہوتا بس بہتنی نہیں ہوتا اس کی بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار سیلری ہے یہ گزارہ یہ گزارہ ہوتا ہے بھائی جان اس کی بیس ہزار سیلری ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی وہ مانگے گئی بس پیسے کہ یار پانچ ہزار مجھے دے دازہ مجھے دے دو وہ اس کے بعد دے نہیں سکے گا اور پھر ہمارا میں جو انٹرنیشنل لیول پہ جاتا ہے وہ یہی جاتا ہے کہ ہم ایڈ لے کے ہم کردہ لے کے چال رہے ہیں سارے ہماری عوام بھی پیسے چال رہی ہیں عوام کے پاس بھی پیسہ نہیں نا اب پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ بھائی یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے ان چیزوں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اپنی پبلک کے ساتھ انگیج ہوں آپ ابھی اپنی پبلک کا سنیں پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے یہ سنیں تو شاید پاکستان بہتری کی طرف جائے گا لیکن اگر آپ گورمنٹ پاکستان کی گورمنٹ ہو یا ادارے ہو آپس میں لڑیں گے آپس میں ایشوز ہوں گے تو شاید پاکستان کا بھی نقصان ہوگا پبلک کا بھی نقصان ہوگا اور اداروں کا بھی نقصان